علی ذاکھوکر صاحب ناصر عباس نوتک صاحب علام باز کمی صاحب وہ انشاءاللہ ذکر مظلوم کربلہ فرمائیں گے اور نوہ خانی سید نوشات صاحب اور مذر عباس مذر کرم حسین کرم صاحب آفل ڈی آئی خان وہ سارے عزرات انشاءاللہ آج رجوع صداد پورا میذبان ہوگا پچیس رجوع اسی بارگاہ میں مجلس ازا ہے تکی عباس کی عامد صاحب اور عالم پھٹی سمیت کافی عزرات انشاءاللہ خطاب کریں گے سارے عزرات سے گزارش پھر کر رہا ہوں کہ آج کی مجلس کا چونکہ آخری پرسہ ہے تو جن مرہومین کے کوئی تفاتہ درود پڑھنے والا نہیں ہے اور جن کا ہیں وہ تو ہیں سارے عزرات سے گزارش ہے ایک سلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ عالم محمد راضی ہو جائیں سلوات باواز بلند آواز بس چونکہ وقت کی دعوان میں گنجیشی اتنی رہی چلو میں تو چھوڑ رہا تھا ایک نوحہ علیزہ بیجن جو میری پہچان بنا پوری دنیا میں پڑھا گیا کربلا سے نجف پوش شام تک سارے عزادار بیٹھے ہو چند لمحوں کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو عزادار بنانا نیازے مولا بوں کی تا امت کربلویچ نقصان علیدیاں دھیاں دا نقصان علیدیاں دھیاں دا بوں کی تا امت کربلویچ نقصان علیدیاں دھیاں دا کیڑا نقصان کی تا تیرہن زربان نال قتل قرآن علیدیاں دھیاں دا شیر سننا قرآن علیدیاں دھیاں دا نقصان علیدیاں دھیاں دا اے شمر شکی اعلان کتا اے شمر شکی اعلان کتا ہنچادران لانیاں سوکشیاں ہیں کیوں بازو کٹوا کے جھن پہ ہے نگران علی دیاں دیا اس شیر کے لیے غور کرنا کافیہ دیکھنا نقصان علی دیاں دیا قرآن علی دیاں دیا نگران علی دیاں دیا اتو شام غریباں لوٹ پائے گئے کافیہ علی رضا بھائی جان آپ کی نظر کر رہا ہوں اتو شام غریباں لوٹ پائے گئے سڑ خیمے گئے پردیسیاں دے گویا کی ویچ فوجان دے تقسیم تھے سامان علی دیاں دیا ویچ فوجان دے تقسیم تھے سامان علی دیاں دیا ان دی خاطر پا کے ہتھ کڑیاں ان دی خاطر پا کے ہتھ کڑیاں انٹوریاں ویچ بازاران دے رحمان قدی نہیں لاسکدہ احسان علی دیاں غور کرنا حقیقت کہہ رہا ہوں رحمان قدی نہیں لاسکدہ احسان علیدیاں دھیاں دا زندان دے وے جے کعبے نوں نا کردیاں سجدہ پاک سینی دو جگ دا کعبہ بن جان دا زندان علیدیاں دھیاں دا دو جگ دا کعبہ بن جان دا زندان علیدیاں دھیاں دا میں کہتو علید آگے تو ایک شور ہوتا ہے جو مہمان آتے ہیں وہ پھول لے کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن شام میں کیا ہوا مہمان علیدیاں دھیاں دی زندان دے وے جے کعبے نوں نا کردیاں سجدہ پاک سینی کعبہ بھی انہوں نے بچایا ہے زندان دے وے جے کعبے نوں نا کردیاں سجدہ پاک سینی دو جگ دا کعبہ بڑ جان دا زندان علیدیاں دھیاں دا ہر پاسے شور بلند ہویا کیوں؟ ہر ہکنے پتھر سنبھال لے جدو ہویا ایسا کے بشام دے وے اعلان علیدیاں جدو ہویا ایسا کے بشام دے ویچ اعلان علیدیاں دھیاں دا اور امی کے مسیحب خان کہلوں درد خان کہلوں نوہ خان کہلوں ہمارے درمیان موجود پر آدھر علیدیاں خوکر صاحب اسی ترتیب کو آگے بڑھائیں کہ اسی رکت کو ذہن میں رکھنا اور اے شیر یاد رکھنا پاک بی بی یہ اہلِ شام جو آئیں کبھی مدینہ میں یہ اہلِ شام جو آئیں کبھی مدینہ میں انہیں بتائیں کہ زینب کی آبروں کیا ہے وہ اہلِ شام جو آئیں کبھی مدینہ میں انہیں بتائیں کہ زینب کی آبروں کیا ہے سارے حضرات سے گزارش ہے اسی رکت کو رکھنا اور برادر الرجیزہ کھوکر کو سننا باوازے بلند سلوات بڑھتے خم اتارو صلات و سلام یا حسین بے شک اللہ رہے بچا یا حسین سبحان اللہ سلام یا حسین یا حسین علیہ السلام دعا برائی تنظیل نور امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم کل ولی کل حجت ابن اللہ حسین اللہ سکری علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلا آبائی فی حضہ ساعت وفی کل حسا من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزکتو امت متعو فی حاو طویلا یا اکاشف الكربیان واجح الحسین علیہ السلام اکشف کربی وقروب المومنین بحق اخیق الحسین یا ابل فضل اللہ عباس علیہ السلام سلام نزیلوکا حیثو متجہت رکابی وزیفوکا حیثو کنتو من البلاد یا او صاحب الاسر وزمان ادرکنی ولا تحلکنی بحق امک جدتک سیدت نسائل آلمین یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت القائم علیہ السلام رب صلی اللہ محمد وعال محمد جل فرجہم وصاحل مخرجہم اہل بیت رسالت درود پڑھنا واجب عبادت ہے اول تو آخر تک ادا کرو جیس علوات اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ تمام مریض ممنین دی صحتم وات دی مغفرت شہداد بلندی درجات مجلس پاک دے تمام حاضرین دے تکمیل مقاصد بانیاں مجلس اعظام انتظمین و معاونین دے تکمیل مقاصد اور قبولیت حاجات وستے باب الحوائد خاندان تے ہر بندہ صلوات دراوت فرد صلی اللہ صلی اللہ حرامہم مجوالہم مدواج الفرجہم موسحل مخرجہم ذکر پاک دے پاک وارسندی خوشنودی دی خاطر جہاں ہون تک زبان نو حرکت نہیں دی تی موتر کرو زبان امام زمانہ سرکارت باواز بلند صلوات اللہم موسحل اللہ محمد 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 حقیقی وارث پاک آیت اللہ العزمہ شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم شریک القرآن کامل کفر والتغیان دافع الظلم والغدوان مظہر اللیمان صد اللہ القدیم حجاب اللہ القبراء قدرت اللہ العزمہ حضرت ولی العاصر علیہ السلام دے ظہور پاک اجتادیل فرما الہی آمین قبولیت عدی عدی خاطر اللہ دی حجت دی حدیث پاک ہے سولے کافی دی دوسری جلدت میرے بادشاہ فرما رہے ہیں اللہ قبولیت کے تب تک پردہ رکھ دیں جب تک دعا دے بعد دعا منگنا اللہ سلوات نہ پڑے قبولیت ہو جائے گی سارے حجوی سلوات اللہم آشو لعلام امد والم امد واجل فرج و شاہل مخرج بزرگ عزیز دوستو کوئی لمبی تقریب نہیں کوئی طولانی مجلس نہیں شام دا وقت ہے دن لہ چکے موجودہ حکم ہے مالک دی قسم میں ممبر پاکتے آکے فیصلہ کیتا ہی کچھ اور پڑھندا مگر سادات دا حکم جنب پھوڑی وچھائی بادشاہ دی زخمی اممہ انہ دی مہمان ہے تو میں اپنے سرداران سیدان دے بانیان دے حکم دی تامیلے چھے دو دکھ بھائی جان میں پڑھنے لکا ایک مینڈ کر دیما باو جی طالب دعا ہو جا وہاں اکبر چھکے ہوئے ہیں سلام حسین کو بسم اللہ درہا ساگے بھائی میں توانوں صاحب کلم ہو حضرت انیس آلاللہ مقام ہو اے جی میں میں بیٹھے بھائی بیٹھے بھائی پورے دن نیوٹی دے بات ککے ہوئے ہیں صرف چونکہ لکس دے ہو اے شیر میں اتنا پسند دے اب الفساد حضرت انیس آلاللہ مقام ہو پہ فرمین دن اکبر چھکے ہوئے ہیں سلام حسین کو آدن نقشہ بنا ہوا ہے رکوع رسول کا تھوڑا بھلا ہو جائے بڑیاں جائیاں دے کتیو میں توڑے پتران دے شاہروں میں شام اتنا کافی مالک جان دے اتنے بڑے اجتماد ہر بندے ہائے کر لی میرے تھے کافی باو جی توڑا حکم تعمیل کرا اپنی ذاکری زندگی یہ چھ دو موضوع پورے میرے تو نہیں پڑے گئے انہ چوہکے ہیں حسین دے سونے پتر دے شہادت اور اے موضوع ہے ہزارہ عزیز واقف ہیں شہداد باگ دی شہادت تے میں یومِ آشور فروزی اٹھارہ ہزاری منگ کے موجزہ لے آئی میری نوکری قبول ہے تو میں انگوائی چاہیے دیئے پورا دن امام بارگادیاں دیواراں اس ہے اندے پتر نو رویاں میں انسان ہوتے گھروں رونا ہے جو بھئس ہائے نالی کافی مگر باو جی اگر حکم ہے رجوع علی اکبر دے میار دی جدہ حکائق کرسی میں اتھائیں سلام کر جیسا میں نے احساس ہے دن لے گئے تے توڑے نال ہندھییاں بیٹا ہر جنازے تے بندہ دیاں نہیں لے بندہ دیاں اتھائیں لے بندہ دیاں اتھائیں لے بندہ دیاں جن دی اندیتو نب دینا ہو بے کہے نگی شاہ جی بزرگان دے سیدہ دائی سالے سواب دی بلندی درجات دی برسی دی مجلس ہے جتنے بزرگ تشریف فرما بزرگان دے سیدے میں پہلے چار لف سنے نا انہا المضمون دی تمہید ختم دو اوکھی اوکھی انگلہ ایک وین سب توں کہ انہیں بھائی پہ پڑھ دیاں نا بین بھراد نقصان جو میں آج پڑھن دا حکم ہے کربلا دے ٹبے دے بین بھراد وڑھے نقصان دا نام علی اکبر میں صدقے ہو جاں ہاں میری ہزار ہزار زندگی قربان ہو جائے میرے وطن دیکھ سید عالم دین ہے جور عباد انہوں کو لوگی سے پوچھے خون دے ماتم دے بارے فتوہ دے ہو باہو جی انہوں بڑا آپ ماتم کی بڑا روئے مجلس آئی بار دیرے چھ بیٹھے ہیں اور انہیں اتفاق نال کوئی ذاکر پہ پڑھ دائی حضرت علی اکبر دی شہادت اس سید روکیا کہ آج دے بعد کسے تو خون دا ماتم کچھے نہیں تین دلیل دی ضرورت ہی نہیں تیرے وستے سب تو بڑی دلیل اور حجت ہے جدہ علی اکبر لتھے علی دیاں دیاں پتھرہ نال خون دا ماتم بھی تیرے تیرے جوان جوانیاں مانے نیاد تیرے پتھر علی اکبر دستدکا جی میں مائک تھا بھائی جن تھوڑا کھلے ہے مائک میں نگے نہ جاؤں میرے بات بزرگان دے چار لفظ مضمون مکمل ہو جاسی بزرگ فرمین دیاں بھو سونا پتھرہی حسین دا علی اکبر ہو جی دور دے مسافر ہو اتھے ساڑے مہمان ہو سید ہو یا پڑھا منا نائی جو حکم دیتا نی پھر کم از کم ایک کہائے ضرور کرنی ہے میں نے بابا جی اسے شازہ دے دی کسو متا کسے دے زین چوے کسے دی ہائے نال میں ذاکر بننے نہیں ایتی آتا نیسے بستے لیے اکبر پڑھنا مننے مطم پڑھنا نالا سونا کر کے نا پڑھ سکے کسے مومن دی ہانجنا ہوئے علی اکبر پڑھی وے پڑھ دے چون دی اکبر دی اممان بندہ علی اکبر دا بیٹا اللہ نہ پڑھے تے کوئی ہائے نہ کر سکے بی بی ہاتھ مل کے آدھن تیمی کھیا جو کوئی نہ تینڈی ٹھاؤں دا تو ان چھپ کر کے نہ بیٹھاؤں دا اور اندر بار والے سارے اللہ مظاہر بازدن بہت بڑا ذاکر بنائے حسین دی اممہ دا صدقہ علی اکبر دا ماتم کی تی پیجان پچھلے سال زیارات تمہیں آیا اتری مہینوں واپس اکتری مہین رجویج میں مجلس پڑھی آئی اتھو میں علی اکبر پڑھنا شروع کی تائی دستان دی اجازت نہیں جو کیوں زیادہ ہونے پڑھ دا بی بی دی قسم اجازت نہیں جو میں دستان زیادہ کیوں پڑھ دا بس اتنا جہیں نجرہ کلوے ہے جو اکبر دی پالن علی اممہ دی حسرت ہے پڑھنے علی اکبر پڑھن کوئی میرے اکبر نو رووے میں صدقے ہو جاؤں ایک حسرت ہے جدو دا میں شام ہی چھو بھائی جان پچھلی دفعہ ہے میں ہر علاقے چک دو دفعہ لی اکبر دا مسائب پڑھے آئے ہائے تو سا کر لی جیڑے چاند چہرے باقی انگمگین بابا جی نہیں ہوئے انہوں نے نال ملائی تے نتیجہ بڑا سونا ہی مثال دی تی کتنی کدی نہیں کتنا سونا کہن دے جتنا سونا جیڑی ہائے کتنے جیڑے روئے ہوئے سلیچ امام اسین دی اسی زیارت کبریچ جدہ بادشادی بیٹا زیارت ہوئے نا قدمت ہاتھ راکے پچھنا مولا ہو پتر تا بکھا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کرا بیٹا حسن لے نال اندر بار دیرے تک جتے رجوئے دی گلیے جبھی کوئی ازادار ہے میں چارے ہاں مکانے لی اکبر دے میں سال دی سادات دی حسرت زندگی دا پتنی باوجی ساد اگلے سال ہو روسی جیڑا حسی ہنسو لڑنے انہائے کر رہے ہو جدہ امام حسین زیارت کرائی پھر پتہ لگ سی جو کتنا قیمتی سرمایہ آئی شاہ عمالی سین دا علی اکبر بزرگ فرمین دے اندر جیڈا سون آئی اتنا باب بینوں پیار آئی علماء مقتلہ دین علی اکبر دے بچ پنچ ظاہری بچ پنچ نماز شب دا مسلح حسین بچین دے ان اکبر دی سیران دی ہر دو رکات دے بعد اٹھی اٹھی کے کئی کئی واری مو چمدین تے آدین اکبر تے پتر سمجھ کہ نہیں میں رسول سمجھ کہ وہاں چمدہ یہ دو سترہ ہن عزت دیاں وصن دیاں پیشاک بوجینہ تے ہائے پیشاک نہ ہون دی کی شاہ جی دکھ نہ لگ دا اگلیاں دو سترہ ہن تے شیعہ ہے ننکریسی دل دکھ شی میں آنکھے بھوم سونا باپ بینو راج پیارا شیعہ دا حق مندے انہائی کرنا جتنا بادشاہ حسین نو پیارائی اتنا امت اوکھالا ہایا بھلا ہو جاوے بھلا ہو جاوے توڑا کیٹے دکھی میں نے انہیں حق کے علی اکبر نو رو مندہ شالہ توڑے جوان جوانیاں مانے بزرگ سید اگر حکم دیتا ہے اگر سار چاہو نا انہوں کو حصول کرو میں ستر بڑھا اوہوہوہوہو ازادار ماتمی بیاد ہے جیڑا باپ بینو اتنا بیارا ہی اللہ جانے دو ہم ماما نو کتنا بیارا ہوسی دو سترہ بڑھنا ایک بند کسے شاعر لکھی ہے بھائی انہاں لکھی ہے ایک برچی نال حسین کی تے پانچ قتل رسول دی دھی خواباش ماتمی سوال کی تحت میرے ذہنیں چاہ گیا ہے ایک برچی نال دو ماما نو کتنا بیارا ہی ایک برچی نال حسین کی تین پانچ قتل رسول دی دھی دو ماما مر گئی مرن تو پہلے مکی پیو مظلوم دی دھی دے ترائے قتل ہو گئے پنجے بڑھ چھوڑا اجازت ہو گئے دو جی 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 جتنی بارا کھو جتنی بارا دو ماما مر گئیاں سیزادہ دو ماما مر گئیاں مرن تو پہلے مکی پیو مظلوم دی دی دے ایک پیرے قاج کے وطن تے مر گئی ہائی دل ویچ دارد چھ دی دے تے پنجوا قتل ماصلان دا مار کے سیدان دا کی تی شامیاں بانوے چھ گئی دے وا بھائی واہ وا بھائی واہ نارو زاکر زر سامنے آبو آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی معذرت میں میں سمجھیا پڑھ کے چلے گئے ہو جی بسم اللہ جی 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 جتنی باراں کھو پڑ درما دو ماما جی جی نوکری کرو ہاتھ نام دے کرو ہاتھ ماتم یا اللہ دی تصویر دو ماما مر گئیاں مرن تو پہلے پانچ قتل کی میں دو ماما مر گئیاں مرن تو پہلے مکی پیو مظلوم دی دی دے بابا جی ایک پیرے قاج کے وطن تے موک گئی ہائی دل ویچ دارد شدی دے تے پنجمہ قتل مص لہن دا مار کے سیدان دا کی تی شامی بنو جہی دے آفرین بھائی آفرین بھائی کیا بات ہے جی بسم اللہ اندر بار دگرون والے کروڑ واری مص لہن دا مار کے آلیہ دا کی تی شامی بنو جہی دے میں بسم اللہ گرہ میں بھو جی یہی پڑھن لگاں اگر اجازت دے ہو تو ترائے گلنا پوری ہو گئی آنی مجلس میری مکمل ہو گئی ایک خصوصا جڑیاں اس ویلے تک جی رکوڑے الگلت ہاتھی آکھ چاوے ہو شمر دی نسلے جیڑی اللہ تھے فرکن میں اس ویلے بے گئی ہو جو حسین دا زاکر حلی دی 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 اٹھارہ سال دی محنت دا رلن بھی اپڑ دے ایک مہین میں دیاں ماما تے بینہ دے اس سے دا کرساں ماتمی میرے نال بیٹا مل کے ماتم کر لے سو میں طالب دعا ہو جا ساں ترائے گلنا موقع یہاں سونا آئی پیار آئی او کھالت تھا ایک نہیں دو نہیں ایک نیزہ نہیں لگا لی اکبر نو صاحب ریاض القدس لکھے لی اکبر تے بنن تے ایک ہزار زخم آئی میں بسم اللہ جائیں دے کپڑے ہیں تے لگی ہوئی مٹی ماہ برداشت نہیں کریں دی ایک ہزار زخم بھائی جاں موڑ کے ویک ہی نہیں جو میں زخمی آ تے ماہ او پتر جایا نہیں جڑا ہاشمی تے سامنے وار کرے کس سے ہاشمی تے کس سے سامنے وار نہیں کیتا لے او نال قریبی مدرسہ بھی اے علماء بھی موجود ہو سن جتیا کو تسلی نال بھی اپڑنا برچی علی اکبر نو سامنے ہو نہیں لگی ہاں یہ نیزہ جڑا حسین بن امیر مارے سامنے ہو نہیں لگا جنا سعیدہ تو تو میں واقف ہاں واقف ہاں جنا دا وہ نا واقف ہاں پہلے ہاتھ بندہ تے پھر میں ہائے تو بتا لگ سی میری مجلس سید ہو اور کتھے کتھے بیٹھے ہائے کر سکو تا نیزہ لگا کانڈے چوئے نکلے حسینے چوئے اور شہدہ اے کربلہ اے چوشہ ازادہ علی اکبر مداخانو توڑے حوالے لفظ پہ کرنا گھوڑے تو بھائی جی سیدہ دا نہ سجیے جنن نہ خبے اس دنہ میرے تو وضاحت ہونی ہے بابا جی نہ کوئی ازادار علی اکبر دواستہ سوال کرے علی اکبر جنن گھوڑے دی گردن تے سمجھ لے علی نتہائی کارل اتنا ہی کافی ہے اپنی برداشت نہیں اسا بھی انسانہ رومڑتے دل کر دائے ترائیگ اللہ مکنیاں سوڑا ہی پیارا ہی اوکھالت ہے اتنا علی اکبر اوکھالت تھا نہیں جتنا پیو اوکھا آیا ہے میں قدیمیہ کیا جو جو میں پڑھ رہے ہوں عرف آخرے میں بھائی جن ترائے روایات پڑھی ان بادشاہ کی میں گئے انہا لکھے پہلے چڑھن گھوڑے تھے جتا اکبر اکھن میں لاندہ پیاں حسین گھوڑے تھے چڑھن چلو اکلاو چھوڑی میں دا مکھی جاما حسین تیاری کی تی ہے تے بینہ کھے کلہ نمانی پتر چامنے کوئی سوکھل میں ہاں بھائی وال میں برکہ پاہ مندے میں علی اکبر تیرے نالا چواما حسین نو برکہ اتنا پیار آئی جھڑے ہوئے پتر کنڈ کر کے خیمے علموں کر کے آ دینی ہو جی اللہ اکبر تیری چاتر تو قربا مرحبا 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 عجرکم اللہ عجرکم منہ سیدہ جی اور جوہا کیا بات ہے توڑی ماتا منصیب ہوگی پتر جید مانے میں حوصلہ پتر حوصلے نالا بڑے حوصلے نالا کن تھوڑا جا مسائب پڑھن دے ہو زندگی تا پتہ نہیں سا دا بسا نہیں جتنی وار آنکھوں میں آنکھا حسین برکہ مظلوم نکیڈہ پیار ہے بھر میں دے نہیں ہو جا لکھ اکبر توڑے برکے تو قربان سترتے میں ہونا کھڑی ہیں اور بھو جی اے ہی ستر سا کے بیجستے ممبر گا دیا اٹھا رنیا انسان کی میں نارو بے پچھنوال پہ تے آ دین رکوانج میں وعدہ کردہ میں اکبر جیندہ ملے سا پھر آگے جیندہ ملے سا بی بی آ دین میری یہ عدی بھائی والی میں پالیا تساں ٹوڑیا اور جھان بھی ہے چلو مجھنا در میدان ہی تساں ہی کلے ہیں نا کوئی کام تا میرے ذمہ ہی لاؤ بینا کے کام ذمہ لاؤ تے حسین دی بے ساختہ دید بھائی علمال بھیراتے اب آس تا تلوار دے کبزہ تے ہاتھے چہرے تے جلالے اس پاسے وے دین جدے علی اکبر چھڑے ہوئے حسین بی آ دین میرا اللہ نالوا دائے میں پتر جانگنے نکلے آ آ لیا جے تساں بھائی والی نے باہنی ہے جتنے تائیں میں اکبر چاہ کے واللہ نہیں عباس باہر نہ ہوئے مرحبا حسلہ سید حسلہ بانی مجلس حسلہ حسلہ دے ہاتھ اس جوان دے ہاتھ ایک منٹ حسلہ دے حسلہ دے حسلہ دے ہاتھ حسلہ دے ہاتھ حسلہ دے ہاتھ حسلہ دے ہاتھ میں بسم اللہ کروں بابا جی تو ساتھوں علی اکبر سارا پاڑ میں نوکری کروں میں نو جتنے تائیں علی اکبر نوچاہو کہ واللہ نہیں عباس باہر نہ ہوئے بیندے ذمہ جدی زامن آئیو دی زمانت دے کے اب باس دے سامنے آلیا نو روک کے جدہ میں اگلی انگلہ بڑھ سا آئے کرنے نالا جوان کون آپ پہ پتہ لگ جی جو حسین کیوں روک کے گیا نگازی برداشتی نہیں کرنا لو جی ممبر توں آخر تک جت ہوں تک میری نگاہ چزادار ہیں جڑے بار دے رہتے گلی تے پہ روندے پردج میری اماما بہنہ دیا بھائی جان پہلے چڑھیں گھوڑے تے جنہ گھوڑا سواری بزرگاں کیتی ہے یا جنہ نو سواری دے اصول پتہ انہ دی آئے جوان اور ضرور نگل سی سائے بے بہور لکھی ہے ٹرے ہیں گھوڑے تے ساتھ قدم تائیں بانج کے گھوڑے دا ٹرن دا سیندائی جو بینائی سوار دی موک گئی مرحبا 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 عجرکم اللہ عجرکم منہ سیدہ گھوڑا وہ بڑا حسلہ بینگی شاہ میں میں اتھے ہی سلام کر سکتا اور میرا دلے میں اپنی امامات بہنہ نال کی تیبادہ میں پڑھنا ایک مہین تم جی میں شاہ اللہ تم جی میں شاہ اللہ بتر حسلے دا حسلے دا مجلسہ کسی دے موتاج نہیں ازاداری کسی دی پاتاج نہیں بھئی کوئی ہو سی تو ہو سی اصنا سے تامی آئی بابا جی اصنا نہیں امنا تامی شریفہ حسائی ساتھ گدم گھوڑے بھائی بیٹھے آدھے نے اس تو بڑا مسائب کوئی نہیں بابا آجے نو ہونے نو پہ برداشت کریں دے مسائب تمہیں شروع ہون کرنے ساتھ گدم گھوڑا ٹوری آئے تے گھوڑے دا ٹورن دستائی جو سواہ آردی بینائی مک گئی ہون ہو اس لفظ دے آگیا جیستے بابا جی میں مجلسہ مک نہیں انڈیٹھی انسا کہ بھائی بھائی جان اگر زاکرہ دی حسین دے تو سمی زاکر ہو نہ شائر ہو نہ تو آڈی اگر اجازت ہوئے میں رجوہ دے حوالے ستر گرہ بھائی دیس کتاب دا نام کبری تے احمر فارسی دی مکدل دی کتابیں انہا لکھے گھوڑے تو لے کے حسین ایج ٹورن جو میں نابینہ بندہ قبرستان قدید تھے جان باندین قدید تھے جان باندین قدید تھے آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی تھوڑی دیر بھیکے تھوڑی دیر بھیکے تھوڑی دیر جوان آو بھیکے تھوڑی دیر بھیکے تو انوالی اکبر دوست ہے کچھ دیر برداشت کر کے سترہ جڑیوں میں پڑن لگا ہو سکتا ہے رجوہ آلے گھرہ تاہی روگو ہو سکتا ہے گلی بازار رجوگو سیدنا جتنا رشتہ ہوگئے اتنا دارد ہوند ہے دو منٹ حسل دے ہوتے میں بیکھائیں اس شہر ہے اس امام برگاہ ہے جو بیٹھا کیڑا بندہ ہے جیتا دلی گوشت ہے جو انہائے نہ کرے میں نے علی ناصر تلہڑا صاحب آگیا یہ تپڑے ہیں ہی بہنگواری جھڑے ہیں یہ ہی پڑھنا جھڑتا کیوں آئی پچھلا سال یوند مہینہ ہی میں سترہ کی بھائی جانتے مجلس موق گئی میں آگیا جہاں گوشت ہے نیتنہ نویا کو برداشت کریں تو ساں بھی برداشت کرو آپ پہ نائی جھنڈا جہندے کو لوگوشت ہے آنا کئی میرا اکبر نٹھا ہے کوئی نیزے نال راہ دسندہ آئی کوئی تلوار نال راہ دسندہ آئی کوئی پتھر مرندہ آئی کوئی اللہ بھائی اوصلہ بھائی بیٹھ کے بھائی بیٹھ کے گوانا علی اکبر دوازت ہے بھائی کے بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے یا سیدہ ادرکنی یا صاحب الاسر و الزمان اللہ جل آئینا جنازِ ادان تکام لور والے بادشاہ اگلی روایت تو بچے انو بھی یا دے بھائیان بھائی مولادِ مدا کام سیز آدے دوسرا زندگی بھار مالکان دی نوکری کنی اکبر دا صدقہ جیند مانو جدنے جھنن اٹھن والی طاقت مک گئی پھر اینج جرینجی میں چھوٹا بچہ اٹھنے آتے کونی آدے با لفظ میں اگل آکھنے تڑپ دے ہوئے پتر دی سیران دی یا بیٹھے یہ سویلہ دزد کا مالک شفا دے بھی میرا بھیرا شبیر دی امہ راضی ہوئی بھائی جان مالک پریشانیوں دور کرنے اہے پینی ہوئی خیرات اہے بین بھیرا دی مہربانی پانی دیو جی پانی دیو جی پانی پیلو پانی پیلو پانی پیلو پانی مار کسے نہیں مجھنا مارو مار گئی ہوئے آجا ہڑا سونا لاندہ ڈٹھا پھلاو 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 پانی پھلاو میں بابا مطا نام برداشت کرے میں ہاتھ بندہ مطا ہوں ہونے ہونے بے سافت ہوگا مطا نام برداشت کرے میں اسے سردار دے اسے دزا گرا میں بندہ ویکھان جڑا گھروں مجلسے چاہیاتے ہونا دے میں اجا ہائے نہیں کی تھی میری اجا ہانج نہیں نکلی قدیر ویکھیا نے اللہ تو انہا ویکھاوے تڑپ دے دی حالت گئے ہوں دیئے تڑپ دے نو نہیں پتا ہوں دا میرا سار کی دے پہ لگ دے میرے ہاتھ بیر گدے پہ لگ دے یہ تُو نام آتم کرے تیرا اپنا نصیب بابا الیکوردہ اے حالائی تے پیو سارا نپیا میں صدقے ہو جاؤں پانچ سات مدالگان حسین دے میری مجلسے چیز بیٹھیں لاکری قائدے کلیا نال میں چھوڑ جا منا چاہیتے مگر میں اپنیاں دیاں بینہ نال وعدہ کی تے میں ایک وین پڑھنا ہے میں دسنے بینہ بیرامہ دے وین کریں دیاں کی ویا او دے بعد میں ہاتھ بندہ جتنا دل نے روندر ہویا ہے گرہ جروہ ہے پتہ تا لگیا ہے نہ بینک ہے نہ بندہ نقصان ہے علی اکبر میں بسم اللہ کرنا اور علی اکبر حضرت امام حسین دے پترچوو شکار بلا دے جتنے شہید ہیں علی اکبر وائدے جن ملک الموت بھی روندے عزرائیل آگیا کہ بادشاہ تے آخرین بھائی آخرین بھائی آخرین بھائی آخرین بھائی تیرے اکبر دے بڑے ارمان پھلاو پھلاو پانی پھلاو جیڑا نئی برداشت کا ہنباوا دیتا ہی حکم جیڑا نہیں برداشت کر سکتا اس جوان نوے شک باہر لے جاؤ اور ساکھ بھائی حکم ہے تو میں مسائب پڑھ دا حسین سارناب کیا دے نکھی کھول بابا ملنا جائی ایک دفعہ حسین بولے نلی اکبر امامتی زیارت کر کے آدھن بابا جھڑے ہیں میں آتے مٹی دوارے چہرے تھے حسین آدھے ہیں اکبر تم گھوڑے تو ایک باری جھڑے ہیں اللہ جانے میں رائج کتنی باری جھڑیا اکبر میں را نائی لبدا اکبر میں تیرے قاتل ہیں دوگو یا سیداد رکھنی آو شام علی سین پتر دے ازاد آرانو علی اکبر نو روندہ بھائی انہ دی جو خواہش شام علی بی بی جو حسرت ہے جو دعا ہے اپنے سونے پتر دے صدقہ انہ دیا دعا مستجاب کر انہ دی مکان چالے حق آئی جو میں ادا کیتا نے علی اکبر نو روندہ پاوہ جی میں مضمون بھی وجہ تو نہ ہی ڈردہ میں نے علی اکبر دی قسم میں میں جڑا آکھ ہے نا میرے تو نام بڑھاؤ میں انہ جوانہ دے جگر پھٹن تو ڈردہ مطا کسے دی برداشت مک جاوے علی اکبر سلام تکیتا ہی تے ہاتھ اتھو کیوں نہیں چایا اچھا اچھا چلو حوصلے نال بڑھ دے آنجی جال جال کے بڑھ دے آنجی جرہا ایک منٹ بے شخص آئی کار لو جو تو ہڑی برداشت مک گئی تو سائی کار لو اے پانی موجودے بھیجو جرا نہیں پیا برداشت کر سکتا انہوں پانی پھواؤ بھائی سا کے میں بیٹھا میں دعوے قدی نہیں دیتے میں قدی نہیں آکیا میں تیریاں دیواراں دے لکھ سا البتہ میں تیرے دل دے اس دل دی تک دیتے میں لی اکبر دی شہادت دی ستہ راج لکھ کے جامڑا چاہنا جدا کوئی حسین گزا کر رجو یا لی اکبر بڑھ سی تینوے ویلہ یہ لفظ یعرور یا آدھا سی بابا برچی مارا نہ لاؤ اچھے ٹبے تے ہاس کے آدھا ہے حسین برچی کڑے تمہیں منہ سا بیرے برچی زدی لگی ہوئی نہیں بابا کانڈ چو لگی یہ بس لیاں جو فس لی ہوئی ہے تیاری تیاری ماتم دی تیاری ہاتھ پیارا نہ ہوئے موہ پیارا نہ ہوئے سار پیارا نہ ہوئے اوہ 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 سنگے پیو سید دیگال نہیں سنی تو میں سناؤں اوہ پیادن توں پڑ جائے نہ ساریاں پانی پیتا ہے کاربلا پیووی تسائی بوتر بھی تسائی جائے جنازہ چایا اوہی تسا جنو برچی لگی اوہی تسا یار حمد کرو انہوں باہر چوالو چوالو باہر چوالو دو چار جمعان مدد کرو اے جہندہ نصیب ہو انہوں باہر لے جاؤ میں معافی لے دوں ماتا کوئی جوان مر جاوے چھوکھا کام میں علی اکبر پڑھنا تے سننا اچھا ویر انگوار میں ہونڈ نتیجہ جانے شام علی سین جانے ہونڈ میں نتیجہ دا واقف نہیں علی دیو دی واقفے جائیں ہونڈ جگر سنبھلو ہاتھ سینے تیار کرو بندہ ویکھا ہونڈ کی میں ماں تو رو تسار جالی ہے ہونڈ بابا جی اگلا در جائے اگلے سو دیڑ سو بندہ نہیں ہاں جیدہ دل کم لو رہے ہو مجلسی جو باہر شور جاوے باتہ تیرے گلو برداشت نہ ہوئے بابا برچی کڑو مگر پہلے سوہ لاکھ نبیاں دی کتار لباؤ ابراہیم تے اسماعیل نو بلواو نام محمد نو صداو عثمان نو صداو جا چوری رکھن دا نشان نٹھا دے مار گئی انو آکھو میریاں دو ماما دے درمیان جاوے آکھو ابراہیم نو نہ میری اکھی دے پٹیو سی نہ لی اکبر دے ہتھا پہرانچ رسیو سی بابا جساں برچی کڑو نبی میری ماں دے ہاگیج دعا کرے جھاٹو ایکسے ساکے بھی ہو جئے یہ مجلسہ جدہ روندے بندے پرداشت نہ کر کے مجلسی جوٹ جا ساہل سمال جگر ایک منٹ گجریا حسین بیادنو نبی آگئے و نانا محمد و ابراہیم اسماعیل علی اکبر ہاتھ چاہ فیلی واری مٹڑے پیود سامن جہان خطر گئر زخم تو ہاتھ چایا اللہ مان اللہ مان اللہ مان آخرین مرحبا در سے خارج پڑے ہو پاکستان دا کوئی اور ممبر ہوں دا میں قد ہوں دا چھڑ گیا ہوں دا میں پتنی کیس پاپ ہوں دی اللہ جانے بھائی جان علی اکبر دی امہ نو منظور انجے ہے جو میں آج نے سطر ضرور پڑھنی اللہ مان ہدایت حسین مظفر گاڑ دے آلے میں دی اتر دوڑی جے خائش ہے میں رک گیا ہون میں پڑھتا علی اکبر دی شہادت پڑھنے مولوی ہدایت حسین منبر تباہ شہید ہو گیا انہ دی سطر پڑھنا اے ہے میدان دی حالت حسین دے سامنے علی اکبر چاہے سینے تو ہاتھ خیمے دے دروازے تو غربت تبرکہ یعنی جناب پہ فضا دی کانڈ بچھے آلیا کھلو تین کسے کسے وے لے کانڈ تو متھا جا کے میں دن جاڑا ایٹا سونا لتھا ہے وہ جیندہ تا بدھا ہے بہاو بہاو انہوں تلے بٹھاؤ انہوں تلے بٹھاؤ میں مسائب شروع کروں انہوں بٹھاؤ ہون میں ناگ جنے تو ہون میں مسائب پڑھنے ناکی شہادتا ہے انہوں نے اکبر دا واسطہ ہے امام حسین دا مدھا ہے انہوں نے اکبر دا واسطہ ہے ہون کو وہ تھے میں پڑا مسائب جاہندہ ایٹا سونا مری گیا ہے وہ جیندہ تا بدھا ہے ادھوں ایلی اکبر بھائی جانے تو اڈے ہوالے ادھوں ایلی اکبر چاہیا سینے تو ہاتھ ادھوں آلیا چاہیا فضا دی کانڈ تو متھا جلدی ناول ماد پچھے لوگ کیا دی امام اکبر دی لاشتے چھٹے والا لبڑڑا کاؤنے اللہ مار اللہ مار اللہ مار میرا خیالیں پڑھ دیئے مار کسے نہیں جاؤنا امام اکبر دی جانے لی اکبر دیا سونا پا لے آتے برچی لاگ گئی لاؤ ماتم کرو تا پہلی دفعہ حسینہ کے اکبہ رکھی میری اکھیج با چاہ رکھی ہے کوئی انزمانے دو محمد دیکھ بینو بکھن لگ بین آئے کرن والے انبیاء دی کتار لگی حسین کھپا ہاتھ رکھے حلی اکبر دی چھاتی تے سجا ہاتھ پائے برچی اچ برچی لگی جی میں میں پہلے پڑ گیا برچی حلیندیاں پیو دا ہاتھ دخمی ہویا حلی اکبر دا بدن حلی آدن بابا نراض نہ ہویا میں نہیں حلیہ اللہ دی کائنات وی حل دیئے حسین دوجہ حلیہ برچی نو جتے زمین کم بیئے ابراہیم کھڑ گی تیئے کھڑ گیا دیر میرا اللہ مان گیا حسین ہو رہاں حسین ہو رہے اللہ جل اللہ جل ساتھ عدیب ہے کھلو کے گلیاں بازارا جب پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ پانی پلاؤ اے علی اکبر دا صدقہ مانو نصیب ہوسی یہ دیا اکھاں بندن اللہ کرے یہ دنے دہی ہون میں مسائب پڑھا دی اکھاں بندر میں جڑا غاش کر دے ہونو سنو پانی بابا جی نہ دے بڑا مطاکھا کھلیں دوبارہ دے جوان برداشت نہ کریں یہ نہ دی اکھاں بندوں میں میں مسائب پڑھ کے دور جاں وہاں بندہ ویکھاں موڑتا ہی جائیں ماتم مون دا نہیں کیتا جائیں سینے دا نہیں کیتا جائیں ہاتھ نہیں چایا علی اکبر آجن بابا ایک ہاتھ نال برچھی نہیں نگلنی پتر دی صلاح پساند آئی حسین دو میں ہاتھ آزاد کی تین سجد آنو رکھے علی اکبر دی چھاتی تے دو میں ہاتھ برچھی اجباؤں کے بسم اللہ ہے وہ بلہ ہے علاو ملہ تے علی اکبر دی چھتا سجد آنو رکھے علی اکبر دی چھتا علی اکبر دی چھتا علی اکبر دی چھتا اکبر در چھتا اکبر دی چھتا ایسی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو خطر بیٹھ جاؤ توانا علی اکبر دے زخمہ دا واسطہ بیٹھ جاؤ ایک وینڈ کر جاؤں اس دباغ تواناوی سے شادہ دے دی ماں دے لتھ برگیا دا واسطہ اس دباغ تواناوی سے شادہ دا واسطہ بیٹھ جاؤں دعا منگی کرو بیٹھ نو کوئی ندس سے تیرا بھیرا قتل ہو گیا اس دباغ تواناوی سے شادہ اکبر دی لاؤ اس خیمہ آئیے رات دی پر نینو پتل اس دباغ تواناوی سے شادہ دا واسطہ بیٹھ جاؤں اس دباغ تواناوی سے شادہ سے شادہ پتل اس دباغ تواناوی سے شادہ دا واسطہ موسیقی 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 موسیقی